مطرم رفتہ کار اب اس تقریب کے افتدام پر میں دعویٰ تی کلام ہوں گا پفیسر رانام صدق طرف صاحب ورنسیپل کالیج حضا کی وطشریف لائن اور ہم سب سے بھی افتدام ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ بباہ صاحب راکرم کیمجد صاحب عزر ٹوکر صاحب واجب کو فکائے گا آپ سب کو یوہبِ پاکستان مبال کو آج کی دن کے حوالے سے اس کی امیلت کے حوالے سے ممہر رنی صاحب نے پروفیسر رسیم صاحب نے سہر حاصل پیس کری اور رسیم صاحب نے اس طرح پوری جو تاریخ ہے اور اس تاریخ میں پاکستان بڑی کے جو عوابع تھے اور قیدِ عظم کو مکردار تھا اس میں اس طرح سہر حاصل بیس کی ہے یہ اپنی کا ہی خاصہ ہے جو چیز ہمیں بچوں کو دوستوں کو بتانے کی طرف ہے تو یہی ہے کہ پاکستان جس نے نائٹین فارٹی سیون میں آزادی حاصل کی دنیا کے نقشے پر مدودار ہوا اس کے لئے ہم نے اتنی جتو جوت کیوں کی اور اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لئے اور قوموں کی کامیڈی آف نیچن میں ایک باعزت مقام دینے کیلئے ہمیں کیا کھنڈا چاہتا ہے آزادی اور غلامی کا فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضروری ہے آزادی کیوں ضروری ہے اور غلامی کے ٹکھانات کیا ہے جو غلام ہے وہ اپنی صلاحیتوں جو پوٹنشلز ہیں ہمارے اندر ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں غلامی کے نظام میں رہتے ہوئے ہم ان کو پوری طرح جو ہے ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لازمتے ہیں غلامی خوف پیدا کرتی ہے اور خوف ڈاؤٹس کو اور خوش آمد کو جنب لے غلامی سے لوگ لوگ کے اندر ٹیمیڈیٹ ہی آتی ہے خوف آتا ہے میڈم صاحب اکشنیق لے آئیں آجے بڑھیں اور بھرو جوار بڑھنم آپ پوچک آپ 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 لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور خوف کشامت کو جنب دیتا سازش کو جنب دیتا ڈاؤنس کو جنب دیتا اور انسان کی شخصیت کے جو پوٹنشلیٹیز ہیں ان کو کل کر دیتا ہے اور آزادی آزادی آپ کی صلاحیتوں کو دعا گفتٹ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ان صلاحیتوں کو پھارنے کا موقع مہیاں دیتا ہے غلام سماد جو ہے وہ خوشامت کا سماد ہوتا ہے خوف کا سماد ہوتا ہے اور سازش کا سماد ہوتا ہے اور آزادی جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کو نکارنے اہم کا کام کر دی ہے بھروسہ اپال نے اس صورت ہاں کو خوبصورت طریقے سے آزادی کا فائدہ کیا ہے تو اس کے بارے میں علامہ اپال نے دنیا میں فقط مرتے ہر کی آنکھ ہے بھینا دنیا میں فقط مرتے ہر بھر کی آنکھ ہے بھینا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت غلاموں کی کوئی بصیرت نہیں ہے آزاد خوف ہے ان کی بصیرت ان کی ہے انہی کی بصیرت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جمہوریت آنے سے بہت پہلے جب اسلام اس دنیا میں آتا ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس وقت کے دو بڑی جو قوتیں اس تبداد کی اس وقت کی دو بڑی قوتیں ان کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ دو قوتیں تھی کیسا رو کسرا ایک میں شاہیت تھی ایک میں پاپائیت تھی خاندانی شہنشاہیت اور پاپائیت مولوی کی جو حمومت ہے پادری کی جو حمومت ہے کیوکریسی جیسے کہتے ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے اسلام کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مذہب کو اس دنیا میں دے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی ڈیسائد کر دیا کہ رائٹ آف رول جو ہے وہ کس کا ہے حکمران کون ہو رائٹ آف رول کو ڈیسائد کرنے کے لیے کلمہ تیبہ جو ہے لا الہ اللہ محمد الرسول یہ ہمارا کلمہ ہے اور اس کلمہ کی بنیاد میں کیسا روک کسران کو چیلنج کیا گیا لا الہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا میں جتنے خدا ہیں ان خداوں سے ہم انپار کر دیں یہ پہلے آئے گا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ مسلمان ہوا اس کے پیچھے پوری ہے ایک قوت ہے ایک سپیرٹ ہے ایک فلسفہ ہے آزادی ہے لوگوں کو آزاد کرانے کی کہ لوگ شہنشاہیت کی استبدادی قوتوں سے آزاد ہو گئے اور مپاپائیت کی جو قوت ہے ان کو پاس پاس کرنے لا کیسے رو ولا کسرہ لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ اس زمین پر جتنے خدا ہیں ہم وہ تمام خداوں سے انکار کر دیں اور خدا صرف ایک ایسی حسنی ہے جو اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لئے جس کے پاس آئیتہ فطول ہیں شہنشاہیت اسی کو زیب دیتی ہے اس دنیا میں موجود لوگوں میں سے کسی کو شہنشاہیت زیب ہی نہیں دیتی ہے یہی لا الہ کا حد لگا ہے اور جب یہ قوت لوگوں کے اندر وہاں پیدا ہو گئی تھی وہ انہوں نے ڈیسر اور کسرہ دولوں قوتوں کو چیلنج کیا اور کوشکست کیا اور اسلام جو ہے ہونکوری دنیا پر ایک پاگر اور بلیجر کے طور پر ایکسر جو ہے رائی کا فقود شہنشاہیت اللہ تعالی کی ہے لیکن اللہ تعالی رائی کا فقود جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے ذریعے ایکسرسائز کر دیتی ہے لوگ انناس وہ قرآنی انناس کی نہ بادشاہ کی ہے نہ کسی خاص طبقے کی ہے نہ اسکو بیسی کی ہے نہ بھرو بیسی کی ہے نہ کنز کی ہے بادشاہ آپ کن کے پاس ہیں You are the rulers یہ اسلام کا درس ہے جو پہلا درس میں دیا گیا کہ ہر آدمی آزاد ہے دنیا کے خداوں سے اور وہی بادشاہ ہے وہی ہر آدمی جو ہے وہ رولر ہے یہ جمہوریت سے آنے کے بہت پہلے کی بات ہے تردی نش ملوکیت غرام اصلا لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے واقعہ کربلا کا محسن پر ڈالتے ہیں واقعہ کربلا دراصل وہ پہلی رکاورت تھی جو ملوکیت کے راستے میں گھڑی ہے اور اس کے بعد جو ملوکیت کا ایک لمبا سفر نکلا ایک لمبا سفر جاری رہا وہ ملوکیت کا سفر بہت لمبا لمبا سفر اور اس سفر نے اس ملوکیت کے جو رویے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں اتنا پختہ ہو چھوئے ہیں کہ آج آزادی کے بعد بھی ہم انہیں رویوں کے قیدی ہیں ہمارے انکانشیس کے کوئی غلامی والا خوف خوش آمد سازش کوئی چھوپے ہیں اب بھی ہم انسان کو انسان نہیں سکتے ہیں انسان کو اس کا نیو ریسپیکٹ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں انسان کو اس کا صحیح مقام دینے کے لیے تیار ہی نہیں اس لیے ایک انکانشیس کے قوال کہتا ہے خود تلس میں کیسر و تسرہ شکست خود سرے تخت ملوکیت لشست ہم دینا بڑا بڑا ہے کہ خود ہم نے اسلام نے عثمانوں نے کیسر و تسرہ کا تاج جو ہے کیسر و تسرہ کو شکست دی ان کے تاج اور وہ گاؤں کے نیچے رون ڈالا خود سرے تخت ملوکیت لشست اور اس کے بعد خود ہم بادشاہ ملوکیت بیٹھ گئے لوگوں کو زلیل کرنا ہم نے رویہ بنا لیا ہے اسی کی وجہ سے ہے کہ آج ہماری یہ جو رویہ ہیں ان پہ ذرا بھول کریں یہ غلامانہ رویہ ہیں آزادی کو منانے کے لیے ہم تیار نہیں آج اس طرح ہم دوست آ رہے تھے ابھی تک آتے رہے یہ آزادی کے تقاظوں میں بلکل برخلاف ہوں یہ وہی رویہ ہے جو غلامانہ رویہ ہے ہمارے قاتل شعور میں بیٹھے خوف خوش آمد لامت سازش ڈاؤرس شک خدا رائے سے باہرے now we are the independent people we live in independent country ہمیں آزاد مرسلی علامہ اکبال لگتا جب یہ سارا جو ہسلی علامہ اکبال لگتا ہوتی لیکن اس نے بھی کہا سلطانی جمہور کا آتا ہے زبان سلطانی جمہور آپ جمہور ہیں آپ سلطان ہیں آپ حاکم ہیں the delegate to خلیفت ورس انسان خلیفت ورز ہے آپ خلیفت ورز ہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا پر آپ خلیفہ بنا کے بھیجئے ہیں اللہ تعالی کی جو حاکمیت ہے اس حاکمیت کو exercise آپ لوگ کے ذریعے بکھائیں آپ سے جب ہم نے چیزیں لے لی گئی ہیں تو اس کا نتیجہ ہے جو ہم بگت رہے ہیں اور دوبارہ آپ کو اگر وہ قرآن بنا دیا جائے اور آپ کو قرآن بنا جائے تو ساری یہ ہمارا کلچر چیز ہے تو علامہ اقبال ہماری جو ضمیر ہے اور ضمیر پہ جو خلفشار ہے اس خلفشار کے بارے میں علامہ اقبال نے تین قوتوں کا وہ اس کا ذمہ دار کنا ہی اور وہ تین کو واقع نہ رہی تیری کو آئی نہ ضمیری واقع نہ رہی تیری کو آئی نہ ضمیری ہے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیر کہ ہمیں تین قوتوں نے کچھل کے رکھ دیا اور وہ تین قوتیں کیا ہیں بادشاہ بادشاہ ملائیت اور خانقائیت یہ تین رویے ہیں یہ تین ایسے ایکسٹیجوشنز ہیں جن عداروں نے ہماری جہوری سوچ کو قتل آگیا اور وہ ہیں بادشاہ پاپائیت اور خانقائیت ان سے جب تک اس لئے اسلام کے بارے میں وہ جو اللہ علیہ وسلم بیعث کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایم مذہب آم مذہبے آم مذہبے بردانِ خود آگاہ خود آگاہ اپنی حیثیت سے خود آگاہ عثمان تو ہے بھی بھی عثمان وہ ہے جو اپنی حسیت سے آگے ادراکِ ذات رکھتا ہے اور ادراکِ ذات کیا ہے آئیے بے رول ان اردھ ان اردھ اور ادراکِ ذات کیا ہے جب بہت چیزا کوئی آدمی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ پھر پیدا کرے میری کلکموں ہر آدمی یہ سورہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بوپسہ ہے جیسے وہ پہ مثال ہے ایسے آپ میں سے ہر آدمی پہ مثال ہو اس لیے وہ مذہب ہے ہرہ جو مذہب تھا آم مذہب ہے مردانِ خدا گاؤں خدا مست این مذہب ہے ملعاو جمادات و نبابا وہ مذہب جو اسلامی سے ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ مذہب جو خطاری کا مذہب ہے انسانیت سے محبت کا مذہب ہے افتران کے ذات کا مذہب ہے خدا مستی کا مذہب ہے لیکن ہم نے مذہب جو حشت کر رکھا ہے وہ ہے اللہ و جمادات و نبابا سٹیٹسکوں کے شکار ہو گئے ہیں جمود کا شکار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے جو پقاسد تھے رید آزم کی کیارہ اگستی جو سویچ ہے پاکستان برنے سے پہلے جس میں آئین سازہ سمیلی سے اس نے خطاب کیا خوبصورت نہیں ہے کہ سلیم اس کے آپ پچھوں کو پڑھاتے ہیں خوبصورت کہ یہاں کرپشن نہیں ہوگی ڈیپوٹیزم نہیں ہوگا نہیں ورڈن نہیں ہوگی زخیرہ دوزی نہیں ہوگی ایوری مین ہے جو سویچ پڑھاتے ہیں ہم سویچ پڑھاتے ہیں جو سویچ پڑھاتے ہیں ایوری مین کھوٹیزم کی گھر ایوری مین پچھ بارشیب اپنا طالبہ کے ذریعے ان کے دلوں میں پاکستان کی محمد آزادی کی محمد پاکستان کے ہیروں کے محمد آزادی سے محمد یہ چیز ہے ان کے دلوں میں ڈال کے ہم نے پاکستان کو زیادہ بنانا ہے ہماری روپنٹ اس مقصد کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور ہم اس گرین گرین پاکستان کے لیے اس سے پہلے یہ کہاں گا ہماری جتنے فارس کی لینڈ ہے جتنے ہمارے فارس نے سارے ختم ہو چکے اب حکومت پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے جو لوڈ پاکستان کو پھر سرسد بنانے کا بڑا اٹھایا ہے اور اسی سرسد پاکستان کے حوالے سے آج اس مکشن کے بعد ہم پاکستان مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو عزفرگڑ ہے یہ پاکستان کا سنڈر ہے جیوگرافیکلی عزفرگڑ is the center of پاکستان اور اس لیے یہاں جو پارکو ایک آئلو فینری ہے اس کا نام ہے بیٹ کنٹری آئلو فینری بیٹ کنٹری تو آپ پاکستان کے مرکز میں بیٹھیں یہاں سے پاکستان کو مضبوط بنانے کا آزم کریں تو انشاءاللہ یہ پہدو کی طرح ہم نے اور پھر ایک بات ان بچوں کو بھی بتانی ہے آپ نے کلاسے پھر بتانی ہے مضبوط کرنے ایک پرٹی کو لکھا ایک خاص زلہ ہے جو سب سے زیادہ بیجلی پیدا کرتا ہے اور ورڈ میں بیک کی ریکوارمنٹ ہے ایک میگا وارٹ اگر بیجلی پیدا ہو تو اسے جو پوزرلس گیسیز نکلتی ہیں زہریلی گیسیز جو نکلتی ہیں ان کو آف سیٹ کرنے کے لیے دس ایک وارڈ پر پوانٹیشن ضروری ہے یہ ورڈ میں کی ریکوارمنٹ ہے ایک میگا وارٹ کو بیجلی پیدا ہو یہاں ہزار کے قریب میگا وارڈ بیجلی پیدا ہو نہیں ہے اور پودا ایک نہیں لگا یعنی وہ جو کمپیڈیز ہیں وہ نہیں لگا جو یہاں بیجلی پیدا کرنے ہیں ریکوارمنٹ یہ اہم سے اور ایک اگریمنٹ میں شامل ہے کہ ایک پیدا وارٹ بیجلی پیدا کرنے کے پیچھے دس ایک اٹھ پر 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 پرانٹیشن کریں گے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن آج ہم اس مقشب کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے پودے لگے اس کے لئے ہم نے یہ کیا ہے میڈم اور مزیزین آپ کی طرح کیلئے کہ ہم نے ایک آرچڑ بنایا ایک خلدہ پودوں کا علیدہ پاگیچہ بنایا اور اس پاگیچہ میں آج جتنے لوگ ہم اٹھے اس پہ سٹوڈرز پہ ہمارے شامل ہیں ہمارے بالی پہ شامل ہیں ہمارے کلاسپورک کے لوگ پہ شامل ہیں سارے لوگ ایک ایک مودہ لگے اور سارے لوگ ہم اپن اپنے بڑے لبے سام قرآمی میں رہے ہم نے ہمیشہ دوسروں کے لئے تعلیہ مجھانا سکتے آج ہم مودہ لگا کے اپنے لئے تعلیہ مجھانا اور اس کے لئے ہم نے جو اتزام کیا ہے اس کے لئے گھڑے ہمیں بنوالی ہیں اس کو ان پر ایک ایک مودہ رکھا ہے ہم سارے لوگ جو جائیں گے اپنے گھڑے پہ سارے لوگ ایک ایک گھڑے پہ ہر آدمی کھڑا ہو جائیں گے ہمارے سکاؤس تو ہے وہ کاشن دیں گے جو ہی کاشن ملے گا ہر آدمی اپنے نام کا پودہ لگا اور پھر پودے لگانا ایک رسپ ہے ہم بڑے ریچولیس لوگیں رسپیں نباتے ہیں نماز میں رسپیں سمجھ پڑھ لیتے ہیں قرمانے بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی رسپیں نباتے ہیں we are the ریچولیس لیکن اب ہم نے ان رسمی چیزوں سے باہر آنا ہو پریکٹیکل ہونا پڑے گا اور ہم انشور کریں گے کہ جتنے پودے ہم لگائیں گے ہم ان کو پرمان بھی چڑھا اور پودوں کا survival rate 100% انشور کریں این کریں اور گوزانہ ہم کالے میں آتے ہیں پودوں کو ویزرز کریں گے ہم ان کو دیکھیں گے جہاں کو دٹڑ ہو رہی ہے آگے سوچھ رہے پودے تو ہم نے آلگا لگائیں لیکن survival rate ساتھ پاتھ 100% ہونا چاہیے ہم ان کو بھی دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اپنے پودے کو یاد رکھنا ہے انہیں وزرز کرنا ہے اور یقین جانئے یہ پودے جو گروہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی سپریچول گروہ دوتا ہے آپ کی رو کرتے ہیں اس لئے اور یہ عبادت لی ہے اشترولیس جو طرح یہ درست جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سجدہ جاریہ ہے تو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لئے مبصورت بنانے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ نومت کو اکسیدت دینے کے لئے اس تقریب کے بعد یہ ایکٹیوٹی ہوگی آپ نے کہیں گے اس کے لئے پھر ہم نے آپ کے کھانے کا مطلب بس دیکھے اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی بات کسی نے پہ ہی نہیں جانا سارے لوگ ادھر ہی آ لائیں گے ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد اس تقریب کا دعایں خیر ہوگی ہم بھی دعا کرتے ہیں اور ترانہ ہوگا اس کے بعد ہماری نیکس دو ایکٹیوٹی ہے بہت سکتے ہیں بہت ساہمار بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں